اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انجینیا نمان اوفیشل بیسیکلی جو میرا آج کی وہ روپیرنگ ہے وہ ٹیسٹنگ ہے وہ ہے سٹیپ لائزر سے متعلق کہ سٹیپ لائزر کیا ہوتا ہے بیسیکلی آپ نے اپنے ریفریجریٹر کے ساتھ یا فریج کے ساتھ ایک ٹاپ پر یہ سٹیپ لائزر لگاوا دیکھا تھا جو آج سے پہلے کے ریفریجریٹر آتے تھے آج کے جو نئے فریج آ رہے ہیں اس کے اندر یہ وولٹی سٹیپ آپ سٹیپ ڈاؤن کرنے کا اندر ہی فنکشن مجود ہوتا ہے بیسیکلی یہاں پر میرے پر ایک سٹیپ لائزر مجود ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 220 وولٹ ہیں جیسے پاکستان میں امریکہ اور جپان میں جو وولٹی جائیں یا کینیڈا میں وہ 100 سے 110 وولٹ ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے بیسیکلی یہ جو سٹیپ لائزر ہے یہ 220 وولٹ کو 110 وولٹ کے اندر کنورڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بیسیکلی ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے اب اکثر اکھا جو اس کے اندر جو مین مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے اس کے ٹرانسفارمر سے متعلق کہ یہ سٹیپ آپ یا سٹیپ ڈاؤن نہیں کر رہا ہوتا اور اکثر اکھا جو آپ نے ریفریجریٹر کے ساتھ لگایا وہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ آپ کے 220 وولٹ کو کیا کرتا ہے سٹیبل رکھتا ہے یعنی اگر آپ کے پیچھے سے وابڈہ سے وولٹیج 180 ہو جائیں یا 190 ہو جائیں یا 210 ہو جائیں تو آگے یہ جو بھی آپ کا لوڈ امپلائنسز ہوتا ہے اس کو وولٹیجز 220 ہی دے رہا ہوتا ہے اب اس کو کس طرح چیک کریں گے کیا یہ 220 اور 110 دے رہا ہے بیسیکلی اس کے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہاں پر ایک انپوٹ پر وولٹ میٹر لگا رہا ہے یہ آپ کو وولٹیجز بتا رہا ہوتا ہے اور ایک لگا ہوتا ہے آؤٹپوٹ پر 110 وولٹ اکثر اوقات ایک چھوٹے سی فالٹ کی وجہ سے ہم اس کو دکاندار کے پر لے جاتے ہیں وہ بیسیکلی فالٹ کیا آتا ہے وہ اس میٹر میں آتا ہے کبھی قدار میٹر اندر سے کیا ہوتا ہے یہ انپوٹ وولٹ میٹر جو ہوتا ہے اس پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوتا ہے بیسیکلی یہ جو وولٹ میٹر ہوتا ہے یہ پیررل میں لگا ہوتا ہے ایک سرکات وولٹ میٹر کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو انپوٹ وولٹیج نہیں بتا رہا ہوتا اور آؤٹپوٹ پر بھی وولٹیج نہیں بتا رہا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سٹیپ لائزر ہے یہ کام نہیں کر رہا تو میں اب اس کو لائف اس کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ اب اس کے اندر وولٹ میٹر میں اس کے اندر مسئلہ ہے یا یہ آؤٹپوٹ پر آپ کو 110 وولٹ کر کے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو اب میں کیا کروں گا کہ بیسیکلی سٹیپ لائزر کے اس بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ایک اس کی انپوٹ نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کو اشیو ہوتا ہے اس جگہ پر آپ نے اپنا فیز نیوٹل دینا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ آپ کو آؤٹپوٹ وولٹیج کو کیا کر رہا ہوتا ہے 110 میں کنورٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے اور اکثر اوقات چھوٹا سا ایشو یہ آتا ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا فیوز ہوتا ہے اگر وہ فیوز بھی کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو جب بھی یہ ورک نہیں کرتا اب میں آپ کو اس کو چیک کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں نے اس کو کیا کیا 220 وولٹ سپلائی کے اوپر کنیک کر دیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ سب سے پہلے اس کو چیک کروں گا کہ کیا یہ مجھے 220 وولٹ یہاں پہ دے بھی رہا ہے یا نہیں دے رہا اب دیکھیں جیسی میں نے اسے اون کیا تو یہاں پہ یہ مجھے بتا رہا ہے 220 وولٹ اب اکثر اوقات ایک چیز این میں رکھنے ہیں یہ ایک دم سے آپ کو آوٹپوٹ پر وولٹی نہیں دیتا کم از کم آپ کو تین منٹ کا اس کے اندر ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو تین منٹ کے بعد بھی ادھر ادھر اگر وولٹیج نہیں بتا چل رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بیک سائیڈ پہ چلے جانا ہے نیکس چھال ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ بھیلا ججک اگر آپ کو وہاں پہ 110 وولٹ نہیں بتا رہا ہے یا اگر آپ کا آم سٹیپ لائزر ہے جو آپ کے صرف وولٹیج کو سٹیپ اپ کر رہا ہوتا ہے یہ سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہے اس میں سٹیپ اپ بھی ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ پر اپنے کوئی بھی آم امپلائنسز کو لگا کے چیک کر لنا بیسیکری جو صحیح طریقے کار ہوتا ہے وہ آپ اپنے وولڈ میٹر سے چیک کر سکتے ہیں جیسے میں نے ایک کلیم میٹر پر بیسنٹلی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اپنے ڈائلر کو 450 وولڈ اے سی پر رکھ لنا ہے یہ اے سی کا سائن ہے ٹھیک ہے ڈی سی پر نہیں رکھنا اگر بیٹری کے وولٹیج چیک کرنے پھر ڈی سی پر رکھتے ہیں اب یہ مجھے ایکزیکٹ بتائے گا کہ کیا یہ مجھے 110 وولڈ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے یہ دیکھیں جیسے میں اس کو یہاں پر لگاتا ہوں اس ٹیم یہ جو مجھے وولٹیج بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے 110 110 111 وولٹ یہ مجھے اس ٹیم بتا رہا ہے یعنی کہ جو میرا ٹرانسفارمر ہے وہ ٹھیک ہے اور مسئلہ کس میں ہے وولڈ میٹر میں میں آپ کو ٹرانسفارمر کو آنے والی ویڈیو میں اوپن کر کے بھی بتا دوں گا اور اس کے فالٹ کو ڈوکیٹ کرنا بھی بتا دوں گا اب دیکھیں میں نے آپ کو ادھر وولڈ میٹر بتا دیئے ہیں کہ وہاں پہ 110 آ رہے ہیں لیکن یہ انپوٹ پہ بتا رہا ہے اوٹپوٹ یہاں پہ بتا نہیں رہا اس سے مراد ہے کہ آپ کا یہ وولڈ میٹر میں مسئلہ ہے آپ کا جو سٹیپ لائزر ہے وہ ٹھیک ہے آپ اسی طرح کر کے اپنے گھر کی بھی امپلائنسز کو اس میں لگا کے چیک کر سکتے ہیں اور وولڈ میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں Thank you very much